السلام علیکم ناظرین ناظرین اے سی سی ہیلتھ چینل سے آکم از بان ڈاکٹر جی اے سیدی کی سیرکس ڈائیلیشن یعنی رہن کی موں کو کھلنے کے لیے بازو پات اس میں سکتی ہوتی ہے کھلنے رہا ہوتا تو آپ کی عدویات جس میں بیلا ڈونر 3x نیکس وامی کا 3x پلسر تلال 3x کی ایکی خوراک 37 ہفتہ جیسی شروع ہو وہاں آپ نے لینا شروع کر دیں یہ پانچ کتری آج کا پانی میں ڈال کر صبح بیلا ڈونر سے لے لیں شام کو نیکس وامی کا سے لے لیں اور پاسا ٹیلا سے رات کو لے لیں لیکن سمیسی فیگر 200 آپ نے جو کی آخری تین ماہ میں لینی ہے وہ صبح اور رات ایک خوراک اس کی پانچ کتری آج کا پانی کی لازمی لیتی رہی ہے اس نے آپ کا بچہ صحت مند نارمل اور آپ کی ٹیلیوری کی کری میں آپ کو آپ کی اپنی ذہنی صلاحیت آپ کی جسمانی صلاحیت کو یہ انپروپ کرے گا اور آپ کے اندر درد کو برداشت کرنے کی صحت آپ کی صلاحیت پیدا کرے گا اور اس سے آپ کی ٹیلیوری نارمل ہوگی آپ کا بچہ بھی نارمل صحت مند انشاءاللہ پیدا ہوگا تو سینتسیس میں ہفتے سے آپ نے بیلیڈونہ نیفس اور پسٹیلہ استعمال کرنے جیسے سیمی سیفیو کو آپ پہلے سے استعمال کر رہی ہوں گی جیسے ہی آپ کا ساتھ مند انشاءاللہ ہوگا وہاں سے آپ نے ایک خوراک صبح اور ایک خوراک رات کو استعمال کرنے اس سے آپ کی ریلیکسنگ ہارمون کا خراج ہوتا ہے ایسروجین اور پرگریسٹران کا خراج ہوتا ہے جو کہ آپ کی نارمل ڈریوڈی کے لیے ضروری ہوتا ہے موسیقی